ہر جگہ کے اوپر اپنے اپنے مقامی سطح کے مطابق جو ہے وہ اپنا ایک ایکسٹریمزم کا ایک جو پرابلم ہے وہ درپیش ہے اور سوسائٹیز اس کو مختلف انداز سے اس چیلنج کو فیس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ہمارا جو ایکسٹریمزم ہے پاکستان کا ایکسٹریمزم جو ہے وہ ہسٹوریکل نہیں ہے ہم اگر دیکھیں تو پاکستان جو اگر پری پارٹیشن میں آپ چلے جائیں اور تھوڑا تاریخ میں چلے جائیں تو نورد انڈیا یا یہ ہمارا جو انڈس ویلی ہے یا پورا جو ہندوستان ہے یہاں پر جو ترویج ہوئی مذہب کی وہ کوئی تلوار کے اوپر تو نہیں ہوئی ہمارے ہاں تو جو ترویج ہوئی وہ صوفیوں کی تعلیمات کے اوپر ہوئی تھی بزرگان دین کی تعلیمات کے اوپر ہوئی تھی اور جو صوفی کی جو بنیادی شرط ہے آپ سمجھئے کہ تبلیغ کی وہ ٹولرنس ہے سو اگر ایک ٹولرنس نہ ہو تو وہ پھر تعلیم ہی نہیں رہتی ہے لہٰذا ہماری جو مذہبی تاریخ ہے اس کے اندر جو ایک ایکسٹریمزم ہے یا شدد پسندی ہے وہ نہیں ہے یہ ایک ریسنٹ فنومنہ ہے ریسنٹ فنومنہ آیا ایک تو مختلف جگہوں کے اوپر یا مختلف واقعات ہوتے ہیں جو چیزوں کو انسٹیگیٹ کر دیتے ہیں بڑھا دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں ہمارا پرابلم آیا کہ جب ہم ایک ریگلر کانفرکٹ میں پھس گئے افغانستان کے اندر سوسائٹیز جہاں پر ریگلر کانفرکٹ نہیں ہوتا اور ریگلر کانفرکٹ ہوتا ہے یاری اگر کوئی پتہ ہوا آپ کو کہ دشمن کون ہے اور ایک سامنے کی لڑائی ہو جیسے جیسا ریگلر کانفرکٹ ہوتا ہے وہ قوموں کو کٹھا کرتا ہے جیسے انیس سو پینسٹ کی اگر جنگ تھی تو اس جنگ میں پورا پاکستان اکٹھا ہوا تھا کیونکہ پتہ تھا انڈیا سے مقابلہ ہے اور سارا پاکستان جو تھا بلیک اینڈ وائٹ میں پتہ تھا آپ اکٹھے ہو گئے لیکن جب آپ ارائیگلر کانفرکٹ میں پھستے ہیں تو سمجھ نہیں آتی کہ دشمن ہے کہاں کون ہے کیسے ہے تو اس کی نتیجے میں ایک آپ سمجھئے کہ وسوسے پیدا ہوتے ہیں دلوں میں اور اتنا لمبا عرصہ ارائیگلر کانفرکٹ میں پاکستان رہا کہ یہ صرف پاکستان ہی کی قوم تھی اور ہماری ہی ریزیلینس تھی کہ ہم اس ارائیگلر کانفرکٹ سے بچ کے اب باہر نکل رہے ہیں اور نکل آئے ہیں الحمدللہ اگر کوئی اور ملک ہوتا اگر کوئی اور سوسائٹی ہوتی تو وہ تو بالکل بکھر چکی ہوتی ہم نے میڈل ایسٹ میں دیکھا ہے کیسے جب ارائیگلر کانفرکٹ شروع ہوئے ہیں سیکیٹیرین کانفرکٹ شروع ہوئے ہیں وہ پورے ملک ہی تباہ و برباد ہو گئے ہیں وہ ٹکڑوں میں بٹ گئے ہیں لیکن ہماری جو سوسائٹی ہے پاکستان کی جو ہمارا ایک معاشرہ ہے اس میں چونکہ ایک ہسٹوریکل ہماری بہت رچ ہے ہسٹری ہماری بڑی رچ ہے ہماری ٹولرنس کی ہسٹری بڑی رچ ہے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی تاریخ بہت جو ہے وہ پرانی ہے لہٰذا ہم اس کانفرکٹ سے بچ آج کے آل موسٹ الحمدللہ اب ہم بالکل آخر میں ہیں اور انشاءاللہ ہم اس سے بھی باہر آ جائیں گے یہ ممکن ہی نہیں تھا کسی اور سوسائٹی میں جو پاکستان کی قوم نے کر کے دکھایا ہے ہم نے زخم بھی سہے ہیں قربانیاں بھی دی ہیں ستر ہزار لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں ہمارے بچے چاہے ای پی ایس ہو چاہے پریڈ لین ہو چاہے ہماری فارمر فاٹا کا ایریا ہو بلوچستان ہو لہور ہو کراچی ہو ہر جگہ کے اوپر خون بہا ہے کوئی شبہ نہیں ہے بہت قربانیاں دی ہیں بہت کچوکے سہے ہیں دکھ سہے ہیں قوم نے لیکن الحمدللہ ہم اس جو ایک خونی ہماری جو ایک ریسنٹ ہمیں اس کانفرکٹ میں گئے اس سے ہم الحمدللہ باہر نکل رہے ہیں کافیہ تک باہر نکلے ہیں اب اگلا مرحلہ جو ہمیں درپیش ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہم نے کنسولیڈیٹ کرنا ہم نے الاؤ نہیں کرنا لوگوں کو کہ وہ یہاں پر نفرت کا پرچار کریں کیونکہ نفرت کا پرچار کرنے سے پہلی سٹیج ایکسٹریمزم ہے پھر دوسری سٹیج پھر ٹیررزم ہے لیکن جو ٹیررزم کا یا دہشت گردی کا جو بیج ہے وہ ایکسٹریمزم میں بویا جاتا ہے لہٰذا جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے پرائی منسٹر صاحب کی حکومت آئی ہے ہم ایک سسٹیمیٹک طریقے سے ہم آگے بڑے ہیں اور ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ قانون کو انفورس کرنا ہے دیکھیں ایکسٹریمزم میں جس طرح سے یہاں پر آپ لوگ ہیں ڈائلوگ ایک بنیادی شرط ہے اگر ڈائلوگ ہی نہیں ہوگا سوسائٹی میں تو پھر تو قتل و خون ہوگا لیکن جو ہمارا ایکسٹریمزم طبقہ ہے یا جو شدت پسند طبقہ ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے ڈائلوگ ہی نہیں ہونے دینا ہم نے جو میری رائے ہے وہ اتنی حتمی ہے کہ اس کے اوپر کسی ڈیبیٹ ہی کی گنجائش نہیں ہے لہٰذا جو ڈیبیٹ کرتا ہے ہم اس کو اس کے اوپر فتوے دے دیں گے اس کو ہم پلان کریں گے اس کے اوپر ہم ایسیسی نیشنز کروائیں گے جو پاکستان میں ہوا ہے تو ٹیررزم بن جاتا ہے ایکسٹریمزم جو ہے وہ پھر ٹیررزم بن جاتا ہے اور یہ جو شدت پسندی ہے اس کو اس کے خاتمے کے لیے جس طرح سے آپ لوگ بیٹھے ہیں آپ لوگوں نے ایک ڈیائلوگ کیا ہے آپ نے جو لوگ تھے ان کو بلایا ہے آپ نے یہ کیا ہے کہ جو ایکسپرٹس تھے ان سے بات چیت کی ہے آپ نے جو مختلف سوسائٹی کے طبقات تھے ان کی باتیں سنی ہے اور آپ نے ایک اوپینین بنائی ہے اور یہ اوپینین تب بن سکتی ہے جب اب دوسرے کو اللہ کریں گے کہ وہ اپنی اوپینین ایکسپریس کر سکے ایکسٹریمزم یہ ہے کہ جہاں آپ دوسرے کو اس کی اپینین ایکسپریس ہی نہ کرنے لیں اب یہاں پہ ریاست کا رول آتا ہے کوئی ریاست یہ علاوہ نہیں کر سکتی لوگوں کو پورا حق ہے اپنی اپینین رکھنے کا لوگوں کو پورا حق ہے کہ وہ اپنے ایکسپریشن جو ہے وہ اس کا کریں لیکن لوگوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی ازادی کو سلب کریں جہاں میری ازادی کی حد وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں دوسرے کی ازادی کی حد شروع ہوتی ہے یہ پرنسپل فریڈم آف ایکسپریشن کا آرٹیکل نائنٹین کا جنیسز ہے بنیاد ہے ہمارے فری ایکسپریشن کی یہ جو ہمارے ہاں کچھ لوگوں کا ایک جو مطمئے نظر ہے کہ ان کو ایکسپریشن کی بنیاد حاصل ہے جس کی کوئی لیمٹ ہی نہیں نہیں سر کوئی دنیا میں ازادی ایسی نہیں ہے جس کی کوئی لیمٹ نہ ہو ہر ازادی جو ہے اس کی لیمٹ ہے اور ازادی کی سب سے کلاسک لیمٹ یہی ہے کہ میری ازادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں دوسرے کی ازادی شروع ہوتی ہے تو یہ آپ نہیں کر سکتے کہ آپ میری ازادی کو بھی سلب کر لیں اپنی ازادی کے چکر میں تو اس کے لیے ہمارے ہاں قوانین ہیں ان قوانین کے اوپر عمل درامت کرانا ایک چیلنج تھا ایک چیلنج رہا ہے اور وہ چیلنج اس لیے رہا ہے کہ جو ہماری سیاسی حالات تھے وہ اور جو سیکیورٹی حالات تھے وہ اس کو کیٹر نہیں کر رہے تھے اور ہم جس طرح سے میں ارز کر رہا ہوں ایک ارائگولر کانفرکٹ میں تھے بہت عرصہ تو جب ہم اس ارائگولر کانفرکٹ سے نکلے ہیں اب ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ان قوانین کو انفوس کریں ہم الاؤ نہیں کریں کسی کو کہ وہ ہیٹ سپیچ کریں ابھی ہم نے ہیٹ سپیچ کو کافی حد تک فارمل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ہم انہوں نے ریگولرائز کیا ہے اور میں بہت شکر گزار ہوں جو ہمارے ہمارا جو فارمل میڈیا ہے اس کا انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو تعاون کیا ہمارے ساتھ اور ہم نے ہیٹ سپیچ کو فارمل میڈیا کے اوپر کافی حد تک کم کر لیا ہے اور میں آج آپ کو بڑی مجھے خوشی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ ہم نے اب ایک نیکس ٹیپ میں میکنزم تیار کر لیا ہے جہاں پہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہیٹ سپیچ کو کنٹرول کر پائیں گے ہماری جو ایجنسز ہیں ایف آئی اے ہیں دیگر سیکیورٹی ایجنسز ہیں ان کا ایک ورکنگ گروپ بیٹھا اس ورکنگ گروپ میں ہم نے یہ ایک کیپیبلیٹی لینی تھی کہ ہمارے جو سوشل میڈیا کے اوپر فیک اکاؤنٹس کے ذریعے جو ہیٹ سپیچز چل رہی ہیں ہمارا پرابلم اس وقت جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ ٹیک اوور کر رہا ہے فارمل میڈیا کو لہٰذا ایمپورٹنٹ یہ تھا کہ ہم اس کو ریگولرائز کریں ہم ایک نئی ایف آئیٹی لے کے آ رہے ہیں پاکستان میڈیا ریگولیٹری ایف آئیٹی جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ون ونڈو آپریشن ہوگا ڈیجیٹل میڈیا کے لیے پرنٹ میڈیا کے لیے اور ہمارے الیکٹرونک میڈیا کے لیے کہ جہاں پر ہم ریگولیشنز انفورس کر سکیں پرابلم زیادہ فارمل میڈیا سے زیادہ پرابلم انفارمل میڈیا کا ہے جو کہ جلد ہی ریپلیس کر جائے گا فارمل میڈیا کو لہذا ضرورت تھی کہ کیسی کپیسٹی بیلڈ کی جائے کہ جس میں ہم سوشل میڈیا کو مونیٹر کر سکیں وہاں پر فیک اکاؤنٹس جو ہیں ان کو ہم ٹریس کر سکیں اور جہاں پر لوگ قوانین کی خلاف برزی کرتے ہیں ان کو ہم صحیح طور کے اوپر سزا دے سکیں اس ہفتے کچھ اہم گرفتاریاں کی ہیں ہم نے اس بنیاد کے اوپر کہ انہوں نے سوشل میڈیا کو استعمال کیا فتوے دینے کے لیے سوشل میڈیا کو استعمال کیا اپنا ایکسٹریمسٹ نیرٹیو دینے کے لیے دھمکیاں دینے کے لیے اور انشاءاللہ اگلے ہفتے آنے والے ہفتوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کے اوپر سخت کریک ڈاؤن کریں گے اور ہم بالکل الاؤن نہیں کریں گے سوشل میڈیا کے اوپر کہ اپنے ایکسٹریمسٹ نیرٹیوز جو ہیں وہ لوگ دیں یہ ریاست ڈائیلوگ چاہتی ہے اور ڈائیلوگ ہو نہیں سکتا اگر اگلہ آپ کو لوئی نہ کرے اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ میرا جو اپینین ہے وہ حتمی ہے اور اگر آپ اس کے خلاف بات کریں گے میں آپ کو گولی مار دوں گا یا میں آپ کو جو ہے وہ پھانسی دے دینی چاہیے آپ نے یہ بات کر دی ہے یہ تو پھر ریاست کا اختیار آپ استعمال کر رہے ہیں وائلنس جو منوپلی وائلنس یعنی جو اختیار ہے آپ کا طاقت کا وہ صرف ریاست کا اختیار ہے کسی انڈویجول شخص کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اپنی مرضی سے اس اختیار کو استعمال کرے سو انشاءاللہ تعالی جس طرح سے میں نے آپ کو کہا کہ ہم بڑا کریک ڈاؤن لانچ کریں گے ابھی جو ہے یہ یہاں پر ایک انٹرنیشنل ڈیبیٹ کی بھی ضرورت ہے انٹرنیشنل ڈیبیٹ ہو بھی رہی ہے ہمیں بڑی خوشی ہے His Royal Highness محمد بن سلمان پاکستان تشریف لارے ہیں اور We in 2030 جو سعودی عربیہ کا ہے وہ بھی دراصل ایکسٹریمزم کے خلاف ایک بہت بڑی opportunity دیتا ہے اسی طرح سے جو باقی ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارا dialogue ہے ان کو ہم dialogue کھولنا چاہتے ہیں کہ ایکسٹریمزم کے خلاف ایک نیرٹیو ایک انٹرنیشنل نیرٹیو بیلڈ کیا جائے ایک نیشنل نیرٹیو بیلڈ کیا جائے اور انشاءاللہ آپ امید رکھیں کہ جس طریقے سے ہم آگے چل رہے ہیں ہم ایک سسٹیمیٹک طریقے سے آگے چل رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم پاکستان کے اندر قوانین کی حکمیت کو یقینی بنانے پر یقین رکھتے ہیں اور انشاءاللہ یہ حکمیت یقینی بنائی جائے گی بہت شکریہ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری تقریب سے خیطاب کر رہے تھے جس میں انہوں نے کہا کہ دنیا کو انتہا پسندی جیسے سنگین چیلنج کا سامنا ہے پاکستان کو بھی انتہا پسندی اور دہشت گردی کا سامنا ہے بھارت میں مودی حکومت کے آرے کے بعد انتہا پسندی میں اضافہ ہوا انہوں نے کہا کہ ہم نے نفرت انگیز تقاریر کو فارمل میڈیا پر کافی حد تک کنٹرول کر لیا ہے لیکن سوشل میڈیا پر بھی نفرت انگیز تقاریر کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کریں گے ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ پاکستان میڈیا ریگولیٹری آتھورٹی متعارف کرانے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس ہفتے ہم نے کچھ اہم گرفتاریاں کی ہیں سوشل میڈیا پر فیک اکاؤنٹس کو بند کیا جائے گا اشتیال انگیزی میں سوشل میڈیا کا بڑا کردار ہے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ بڑا کریک ڈاؤن لانچ کریں گے